موسیقی کسی برطانیہ نے کسی پاکستانی کو ایسا اپنایا ہو جیسے انہوں نے مجھے اپنایا تھا اور سنیں میری بات لیکن جتنا بھی وہ کہے اور مارگرٹ تھچر نے مجھے اکتباہ کہا کہ عمران اس کو برطانیوں کو اپنا گھر سمجھو لیکن میں جو مرضی کر لیتا میں عمران خان پاکستانی تھا میں انگریز نہیں بن سکتا تھا جو بھی جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ ملک سے باہر چلا جائے گا روزی تو کما لے گا پیسے بھی بنا لے گا وہاں محول اچھا ہے پیسے بھی بن جائیں گے روزی بھی کما لے گا لیکن میں جانتا ہوں کہ جو پاکستانی باہر رہتے ہیں ان میں سے ان کے حالات کیا ہے میں جانتا پہلے تو کبھی بھی میں طالب ارمو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستانی بننے سے شرم نہ آئے آپ کو کبھی امریکن یا انگریز بننے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ اگر آپ قدے کے اوپر لکیریں ڈال دیں وہ زیبرا نہیں بن جاتا ہے کدھا کدھا رہتا ہے کدھا ہی بننا چاہتا ہے زیبرا جتنا جتنی خودداری آپ پہ ہوگی جتنی پاکستانیت اور آپ کو اپنے پاکستانیت پہ فخر ہوگا اتنی دنیا آپ کی عزت کرے گی مجھے میری صرف آخر میں طلاق اس لیے ہوئی کہ میری بیویاں نہیں رہ سکتی تھی وہ اس لیے نہیں رہ سکتی تھی کہ وہ بچاری مسلمان ہو کے یہاں ہی اس کو یہودی بنا دیا اس کے بعد دیزل جیسے لوگ رہنے اور یواز شریف نے پھر 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 جب بھی الیکشن ہو اس بچاری کے پیچھے پڑ جائے وہ آخر میں دل چھوڑ گئی تو وہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ تم کیوں نہیں وہاں کے رہتے ہیں تم میرے ساتھ ہو دی رہا اور کبھی کبھی پاکستان آ جاؤ کس چیز کی تمہیں کبھی ہے اور کہتی تم پاکستان کی پولیٹکس میں نہیں کامیاب ہو سکتے تم بہت سیدھے ہو میں اس کو کہا قائد آزم بھی بہت سیدھے تھے بہت سیدھے تھے بہت سیدھے آخر میں ہمیں علیتہ ہونا پڑا کیونکہ میں وہاں نہیں رہ سکتا تھا وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی تو لی میں آپ کو شرف کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ آپ باہر چلے جائیں گے اور آپ کی زندگی میں شید اور دودھ کی نہریں بہیں گی آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اپنے گھر یاد آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ کہیں بھی آپ سر اٹھا کے پھر نہیں سکیں گے جیسے آپ اپنے ملک میں پھر سکتے ہیں تو اس کا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ باہر نہ جائیں پڑھائی نہ کریں لیکن یاد رکھیں آخر میں اس ملک کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے